جمعہ کے لیے قدم اٹھانے کی نیکی نقل الاقدامی قدموں کا اٹھانا الالجمعات جمعہ کے خطبہ کے لیے یا نماز فرض کے لیے یا دین کی کسی مجلس میں قرآن حدیث کی بات سننے کے لیے زمین پہ قدم لگنے پہ اس کو جو نیکی ملتی ہے اے میرے حبیب فرشتوں کے سردار اس نیکی کو ہاتھ لگانے کے لیے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں انہیں لائٹ لیا ہوا یالہ چینج کر دین کی مجلس میں بیٹھ تیری زندگی جنت بنے وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامِ جب کائنات خراتے لے رہی ہو اور تو گہری نین سے اٹھ کر کے آئے بزو کرے اور مسلح بچھا کے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے دوستو ہم نے یہ نفل اپنے لیے پڑھنے کسی کے لیے نہیں پڑھنے خود کو دوزخ سے بچانے کے لیے پڑھنے جنت پانے کے لیے پڑھنے چار روپے کی چیز کے لیے صبح صبح اٹھ جاتی ہے ہزار روپے کا ٹکٹ لیا ہوتا ہے فجر سے پہلے لاری اڈے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے گاڑی نہ نکل جائے تیس تیس سال کئی تاجروں نے تجارت کی ہے میں ان سے واقف ہوں ایک دن بھی انہوں نے گاڑی لیٹنی ہونے دی کہ کاروبار رہ جائے گا مارکیٹ میں لیٹن ہوں گے تو محروم ہو جائیں گے نقصان ہو جائے گا لیکن وہ دنیا کے لیے بار وقت اٹھے اور انہوں نے راج کی ہے تیجارت پہ انہیں نقصان نہیں پہنچا یہ رب کی دی گئی جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ سوئے رہو گے مل جائے گی ان الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفر ونؤمنو بیه ونتوکلوالی ونعوذ باللہ من شروری انفسنا وسییات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لہو ومن یدلل اللہ فلا هادی لہو ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شرک لہو ونشہدو ان محمدن ابدوه ورسوله اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَقَالَ تَعَالَى مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ ہر قسم کی تعریف حمد ستائش اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لئے اور صلات و سلام سید الأولین والآخرین خاتم الأنبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ طیبہ کے لئے دوستو بزرگو نمازی بھائیو جمعہ کے لئے تشریف لانے والی اسلامی مو اور بہنوں آج کے پورے خطبہ جمعہ میں ہم حضور علیہ السلام کا ایک مبارک فرمان سننے سمجھنے سیکھنے کی کوشش کریں گے اس غرض اور اس نظر سے کہ ہم نے انشاءاللہ ان باتوں پہ عمل کرنا ہے حضور کی بات ہمارے لئے دین ہے ہمارے لئے ایمان ہے اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لئے لازمی ضروری ہے اور دنیا آخرت کی کامیابی کی زمانت ہے جو محروم رہ گیا تو وہ آخرت کے سرمائے اساسے اور جنت سے محروم رہا بدبختی اس کی کہ جس نے حضور علیہ السلام کے دین ایمان اسلام نظریہ کو قبول ہی نہیں کیا دنیا کافروں سے بھری ہوئی انہوں تو مانا ہی نہیں لیکن اس بندے کے لئے بھی بڑی محرومی ہے جس نے مانا تو ہو لیکن ماننے کے بعد محروم رہ جائے بعض باتیں انسان اگر کوشش کرے تو وہ انسان کی عادت بن جاتی ہیں روٹین بن جاتی ہیں لیکن ان کا عجر بہت بڑا ہوتا ہے اگر بندہ سستی کرے تو ساری زندگی ان سے سستی ہوتی رہتی ساری زندگی گزر جاتی یہ ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ اگر ہم انہیں روٹین بنا لیں گے تو ہم اللہ کے ہاں بڑے محبوب بن جائیں گے ہماری دنیا نکھرے گی پریشانیاں حل ہوں گی اسلام پہ چلنے کا سواد اور لطف آئے گا اور قیامت کے دن رب کے دربار میں جب ہم پیش ہوں گے تو ہمیں عزتیں ملیں گی ہیں روٹین کی چیزیں لیکن صرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اہمیت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر ان چیزوں کے حوالہ سے سستی پائی جاتی حدیث یہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں لیٹ آئے ذرا لیٹ آئے عام روٹین سے ہم نے سنتیں پڑھ لیں ذکر اذکار کر لیے تو بار بار حضور کے حجرہ مبارک کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کب آپ کی آمد ہوتی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیان نحجرہ مبارک کے دروازے کی طرف لگا رہتا تھا جب پردہ ہلتا تو وہ کھڑے ہو کے تکبیر کہہ دیتے ہیں تو یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ تکبیر امام کو دیکھ کے کہتے ہیں گڑی کی ٹون پہ نہیں کہتے ہمارے ہاں یہ جو ٹون والی گڑی گاں لگی ہوئی ہیں امام صاحب پہنچیں نہ پہنچیں ٹون ہوتی ہے نمازی کھڑے ہو کے تکبیر کہہ دیتے ہیں امام صاحب سے نمازیوں کی سپیڈ زیادہ ہوتی یہ جو ٹون ہے یہ صرف ایک الارم ہے کہ نماز کا ٹیم ہو گیا یہ تکبیر کہنے کی نشانی نہیں ہے تکبیر کس کو دیکھ کے کہنی ہے امام کو دیکھ کے کہنی ہے وہ لیٹ آئے تب بھی تھوڑا دیر پہلے آکے مسلحے پہ کھڑا ہو جائے کہیں جانا ہو تو نمازیوں کو وہ اعتماد میں لے کے باروقت جماعت کروا دے جو رہ جائیں وہ اپنی نماز بعد میں پڑھا لیں جماعتیں دو بھی ہو سکتی ہیں تین بھی ہو سکتی ہیں صحابہ اکرام فرماتے ہیں قریب تھا کہ سورج نکل آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے بڑی مختصر سی نماز پڑھائی فجر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی صورتیں بھی فجر کی نماز میں پڑھائی ہیں حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل اور فجر کی نماز میں صورت فلق اور صورت ناس بھی آپ نے پڑھائی ہے پہلی رکت میں صورت فلق اور دوسری میں صورت ناس بھی یہ بھی آپ نے پڑھائی ہے اس لئے کبھی کوئی ضروری اہم کام ہو تو فجر کی نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھ دی جائیں تو یہ بھی حضور کی صیرت کے اندر ہمارے لئے سبق موجود ہے اور لمبی صورتیں بھی آپ نے پڑھائی ہیں اسی طرح فجر کی دونوں رکعتوں میں پہلی رکت میں بھی دوسری رکت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی ہے پہلی رکت میں بھی اور دوسری رکت میں بھی یہ اس صورت کی عظمت اہمیت کے پیش نظر تو ٹیم چونکہ تھوڑا تھا سورج نکلنے کے قریب تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مختصر سی نماز پڑھائی بڑی چھوٹی سی نماز پڑھائی فجر کی اور عموماً نماز لمبی ہوتی تھی روٹین کی نمازیں لمبی ہوتی تھی ہماری روٹین کی نمازیں چھوٹی ہیں کبھی کبھی ہم لمبی پڑھتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تشریف رکھو میں تم کو لیٹ ہونے کی وجہ بتاتا ہوں ہوا یوں کہ میں جب نماز پڑھ رہا تھا سنتیں پڑھ رہا تھا تو ان سنتوں میں میں جب سجدے میں گیا تو مجھے اونگ آگئی سجدے میں میری آنکھ لگ گئی نماز کے اندر میری آنکھ لگ گئی مجھے اونگ آگئی یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ مجھ آپ کو اگر نیند آ جائے اور ہماری ٹیک لگی ہوئی ہو تو ہمارے لئے یہ حکم یہ ہے کہ ہم وضو دوبارہ کریں گاڑی میں بیٹھیں وضو کر کے بیٹھیں ٹیک لگا کے آپ سو گئے رستے میں موٹروے پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اگر آپ ٹیک لگا کے سو گئے ہیں تو پھر وضو دوبارہ کریں اگر ٹیک لگانے کے بغیر اس طرح جس طرح آپ بیٹھیں جمعہ میں نیند آ گئی ہے تو اس سے وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان یہ تھی کہ آپ لمبے لیٹ کے بھی سو جاتے تھے تو آپ کا وضو ختم نہیں ہوتا تھا آپ کا وضو مبارک برقرار رہتا تھا اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ لیٹ کے سو جاتے ہیں اور سونے کے بعد پھر اٹھ کے نفل پڑھنے لگ جاتے ہیں تو اس طرح تو وضو نہیں ٹوٹ جاتا تو فرمایا عائش وضو اس کا ٹوٹتا ہے جو سو جائے میری آنکھیں سوتی ہیں نامت اینیہ والقلب و یقزان اور میرا دل جاگتا رہتا ہے جب میں سوتا ہوں تب بھی میرا دل دل بے دار رہتا ہے اور دل اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو میں نماز میں مجھے اونگ آئی نیند آئی تو اس اونگ اور نیند میں میں نے اللہ کی زیارت کی رأیتو ربی فی المنام بہت ساری حدیث کی کتابوں میں صحیح ترین حدیث ہے تیرمزی شریف سے میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں رأیتو ربی فی المنام احسانی سورہ سبحان اللہ میں نے اللہ کو اپنی اس اونگ میں بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا خواب میں دیکھا خواب میں سچ مچ کے بارے حضور سے پوچھا گیا جب حضور میراج پہ گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ میں نے سچ مچ اللہ کو نہیں دیکھا ہمارا کام ہے بات کو سننا ماننا اور اس پہ ایمان لانا آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہم سب اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ حضور نے فرما دیا مسئلہ سمجھا گیا اللہ نے اپنا ہاتھ مبارک میری کمر پہ پھیرا احسست البردہ بین سادیئیہ تو میں نے اس ہاتھ مبارک کی تھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی وَتَجَلَّا لِيَ الْعِبَرْ اللہ نے کائنات کے راز اٹھائے پردے اٹھائے تو کچھ چیزیں مجھ کو دکھائیں میں نے بہت کچھ دیکھا کچھ چیزیں ہمیں ظاہر کی آنکھ سے نظر آتی ہیں جب ہم مر جاتے ہیں پھر یہ ظاہر نظر آنا ختم ہو جاتا ہے وہ جو چھپا ہوا جہاں ہے پھر بندے ویہدے نے فرشتے پج رہنے آ رہنے روماں کھچ رہنے آ رہنے جا رہنے کائنات دے فیصلے ہو رہنے جہنم دوزخ اس کے تپش اور جنت کی ہوائیں جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنمی آدمی مرتا ہے تو سب سے پہلے اسے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے ایتوں محروم ہو گئے ہیں تاکہ دے افسوس اور جنتی دنیا سے جاتا ہے تو دوزخ دکھائی جاتی ہے خوش نصیب ہیں ایتوں با چکے آئے انہوں پھر آپ دے ایمان دی خوشی ہونڈا پہتے ہیں اسی جی رہے ہیں جاگ رہے ہیں تے ایک دو جنو ویخ رہے ہیں جنو اسی سو جانے ہیں پھر ایک نوہ جہاں انہوں کہنے دے خواب دا جہاں اوچ اسی ویخ رہے ہیں اپنے بچپن نو پہ اسی منجیتے ہیں اوچ اسی جنابیلی اپنے دوستانہ کھیل رہے ہیں سکولے آ رہے ہیں ابے انہوں کو مار کھا رہے ہیں خواب چاہ لیکن جو اس وقت ساڑھے سامنے بیٹھا ہے ساڑھے سامنے چار پائی تھے ساڑھیاں اکھان دے سامنے او نہیں ہوں اسی طرح جب ہم دنیا سے جائیں گے ہماری آنکھیں جو ہی بند ہوں گی آپ یوں سمجھیں کہ ایک سواری کو آپ گاڑی پہ بٹھا دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ سواری آپ کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتی ہے اور آگے اس سواری کو کھلینے کے لیے کھڑا ہے آپ کی آنکھوں سے غائب ہوتی ہے اگلے کو وہ سواری گاڑی نظر آنے لگ جاتی ہے اس گاڑی کو دیکھے وہ خوش ہوتا ہے آپ مایوس ہوتے ہیں کہ آپ کو جو بہن سسٹر عزیز ملنے آئے تھے وہ یہاں سے ہم جاتے ہیں اور جن کے اندر ہم رہ رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے غیب ہوتے ہیں اور آگے ہم کسی کو نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو جہان ہے اس جہان کی کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں تو فرمایا اس میں میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ کچھ فرشتے ہیں لشکروں کی شکل میں گروپوں کی شکل میں اور وہ کسی بات پر بحث کر رہے ہیں جھگڑا کر رہے ہیں کوئی چیز ہے جس کو وہ آپس میں کھینچ رہے ہیں نوٹ فرمالو جتنی ڈیٹیل اور تفصیل سے آج کی خطبہ مبارک میں میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں میں بھی یہ زندگی میں اتنی تفصیل سے آپ کو نہ ملے پورے جمعے میں ایک حدیث بیان کر لیں میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ فرشتوں کے لشکر گروپ کھڑے اور وہ کسی بات پر بحث کر رہے ہیں اور بحث کرتے کرتے کوئی چیز ہے جس چیز کی خاطر وہ جھگڑ رہے ہیں اللہ تعالی نے مجھ سے پوچھا وہ فرشتے دکھا کے اے میرے حبیب یہ بتلائیے یہ فرشتے کس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں کس بات پر لڑائی کر رہے ہیں تو میں نے کہا اللہ مجھے اس بات کا علم نہیں میں اس بات کو مجھے صرف اتنا ہی پتا چلتا ہے جتنا تو مجھ پہ ظاہر کر دے اور جتنا تو مجھ کو بتا دے اب فرشتے تو نے مجھے دکھائے میں نے دیکھ لیے یہ جھگڑا کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن جس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں تو انہیں ابھی بتائی نہیں لہٰذا مجھے پتا لا آدری مجھے معلوم نہیں اللہ تعالی نے پھر ہاتھ پھیرا تو میرے سامنے دو چیزیں روشن ہوئیں ایک چیز کا نام تھا کفارات اور دوسری چیز کا نام تھا دراجات کہا اے میرے حبیب یہ جو پوری کائنات میں فرشتے بکھرے تمہیں نظر آ رہے ہیں اور یہ کسی بات پر جھگڑ رہے ہیں لڑائی کر رہے ہیں بیسو مباسہ کر رہے ہیں ان میں سے ایک چیز کا نام کفارات ہے اور دوسری چیز کا نام کیا ہے دراجات میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا یہ جو فرشتے میں نے لڑتے جگڑتے بیسو مباسہ کرتے دیکھے ہیں یہ جس چیز پر لڑ رہے ہیں اس چیز کا نام کفارات ہے یا اس چیز کا نام دراجات ہے توجہ کے ساتھ اللہ نے پوچھا مل کفارات و مد دراجات حبیب اب یہ بتاؤ کہ کفارات کیا چیز ہیں اور دراجات تو میں نے کہا اللہ یہاں تک آپ نے مجھے بتایا ہے اس سے آگے آپ نے مجھے بتایا نہیں تو مجھے پتا سمجھ گئے مسئلہ مجھے اتنا ہی پتا چلتا ہے جتنا تو مجھ کو بتا دیتا ہے انتا اللہ ملغیوب یہ فرشتے جو جگڑ رہے تھے تیرے بتانے سے پہلے مجھے پتا نہیں تھا اب تو نے مجھ پہ کرم کیا رحم کیا اور بتا دیا کہ یہ دو بنیادی چیزوں پہ جگڑا کر رہے ہیں لڑائی کر رہے ہیں ان دو بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز کا نام کفارات ہے اور دوسری چیز کا نام دراجات ہے لیکن اب آپ نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ کفارات کیا ہیں دراجات کیا ہیں اے اللہ مجھے یہ علم نہیں تو اللہ تعالی نے پھر مجھے بتایا کیا میرے حبیب تین چیزیں ان کا نام کفارات ہے اور تین چیزیں اور ہیں ان تین چیزوں کا نام دراجات ہے تین کفارات والی اور تین دراجات والی یہ ٹوٹل مل کے کتنی ہو گئیں چھے آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ یہ چیزیں کتنی عظمت والی ہوں گی چھے کی چھے کہ ان میں سے تین کو اللہ نے انوان دیا کہ یہ تین جس بندے میں پائی جائیں گی اس کی زندگیوں کو تمام گناہوں سے پاک کر دوں گا دراجات کفارات کا مطلب ہے گناہوں سے پاک کرنا کفارات کا مطلب ہے آپ مجھے یہ بتائیے اکیلی خوشبول گانے سے انسان کی عزت بنتی ہے یا لباس دھونا بھی پڑتا ہے دھونا بھی پڑتا ہے انسان خوشبول گالے میک اپ کر لے لیکن کپڑے نہ دھوے جنت میں جانے کے لیے الگ نیکیاں چاہیں گے دوزخ سے بچنے کے لیے الگ نیکیاں چاہیں گے ہمارے پاکستان کے اندر ہمارا جو ایٹمی نظام ہے اس میں ایک نظام ہے جو اگلے ملک پہ حملہ کرتا ہے اور ایک نظام ہے جو اگلے ملک کے حملے سے حفاظت کرتا ہے نیکیاں بھی دو قسم کی ہیں ایک نیکیاں وہ ہیں جو جنت میں لے کے جاتی ہیں اور دوسری نیکیاں وہ ہیں جو جہنم سے کفارات وہ ہیں جو جہنم سے بچانے والا نظام ہے بندے کو نقصان سے محفوظ رکھنے والا نظام ہے کفارات وہ ہے جو انسان کو پاک کر کے دھو کے ستھرا کرنے والا نظام ہے اور دراجات وہ ہے جو جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے انسان کو خوشبودار بنانے کا معاقر معزز بنانے کا جس کے پاس دنیا میں پراپرٹی اور پیسہ ہوتا ہے اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں اور وہ دشمن سے بچنے کا سمان بھی کرتا ہے اور دوستوں سے ملنے کا سمان بھی کرتا ہے دشمنوں سے نبٹنے کے لیے اور قسم کے بندے رکھتا ہے دوستوں سے تعلق بنانے کے لیے تو اسی طرح یہ دو نیکیاں کائنات میں یہی دو قسمیں یا جو آپ نیکی کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے گناہ مٹا رہی ہوتی ہے اور یا آپ جو نیکی کر رہے ہوتے ہیں وہ جنت میں آپ کا درجہ درجہ بلند کر رہے تھے بعض بندے جنت میں درجہ بلند کرنے والی نیکیاں نہیں کریں گے جہنم سے تو بچ جائیں گے درجہ بلند نہیں ہوں گے بعض درجہ بلند کرنے والی نیکیاں کر لیں گے جنت میں پلاک لے لیں گے لیکن گناہ معاف کروانے والی نیکی نہیں کریں گے پراپرٹی ہونے کے باوجود بعض ملکوں میں پراپرٹیاں نہیں ہوتی انسان کے شناختی کارڈ میں ایرر آ جاتا ہے پراپرٹی خریدنے کے باوجود اسے محروم کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے اس کو حاصل کرنے کا انتظام نہیں کیا ہوتا کہا جاتا ہے کہ اتنی دیر کے اندر آپ آ جائیں گے تو آپ کو چیز مل جائے گی اتنی دیر کے بعد آپ کے پیسے یہی حساب یہاں جنت اور جہنم کا ہے ہر بندے کا ایک پلاٹ دوزخ میں ہے حدیث ہے صحیح اور ایک پلاٹ جنت میں ہے برے آمال کے ساتھ جہنم والے پلاٹ میں انگارے اور عذاب پیدا ہوتا ہے نیک آمال کے ساتھ جنت والے پلاٹ میں پھل پھول پودے اور سبزیاں لگتی ہیں سبزے لگتے ہیں باغات لگتے ہیں تو یہ دو نیکیاں کفارات جہنم سے بچانے والی نیکیاں دوزخ سے بچانے والی نیکیاں عذاب سے بچانے والی نیکیاں رب کے غزم غصے سے محفوظ رکھنے والی نیکیاں انسان کو رسوا ناکام نادم ہونے سے بچا لینے والی نیکیاں درجات عظیم کر دینے والی τرم رتبے بڑھا دینے والی بلند کر دینے والی مقام بنا دینے والی یہ ہیں چھ چیزیں جو ابھی آرہی ہیں میں نے آپ سے ذکر کرنا وَأَمَّ الْكَفَّارَاتِ وَأَمَّ دَرَجَاتِ تین چیزیں جو کفارات ہیں اور تین چیزیں دراجات ہیں ان میں سے کفارات کی جو تین چیزیں ہیں ان میں پہلی اسباغ الوضوئی فِي السَّبَارَاتِ اے میرے حبیب سردی میں تھنڈ میں نہ چاہتے ہوئے بھی طبیعت نہ مان رہی ہو اس کے باوجود بھی کوئی بندہ اگر باوضو رہنے کی عادت بنا لے عزیزو کائنات میں لوگ کروڑوں نیکیاں کرتے ہیں لیکن جس نیکی پہ رب نے فرشتے جھگڑتے دکھائے وہ کوئی معمولی نہیں میں نے تمہید میں کہا خطبے کے آغاز میں کہا کہ وہ چیزیں اتنی مشکل نہیں لیکن توجہ نہ ہونے کی بنیاد پہ ہم اس خیر سے محروم ہیں توجہ کر بات غور سے سن عمل کا دائیہ لے کر کے جا تجھے آج اس محمدی مسجد میں اپنے بھائی بیٹے عظیم اختر سے حدیث مبارکہ سننے کا فیدہ ہو اے میرے حبیب جہنم بجا دینے والی نیکی میرے غزب کو تھنڈا کر دینے والی نیکی جہنم کے ٹھکانے کو بندے پہ حرام کر دینے والی نیکی کفارات میں سے پہلی اسباغ الوضو اچھی طرے بہترین طریقے سے نہ چاہتے ہوئے بھی طبیعت خراب ہے سستی ہے نیند آگئی ہے کھانا کھا کے بستر پہ لیٹ گیا ہے یاد آیا میرا وضو نہیں چل کوئی نہیں کی اٹھنا ہے نگے ہوئے ہیں نا 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 حدیث سنی تھی نیند کو قربان کیا بستر کو سیڈ پہ پھینکا نا چاہتے ہوئے سبارات علل مقار طبیعت کے بوجلپن کے باوجود اس بوجلپن سستی کا نگ کا مقابلہ کیا اٹھا بھضو کر کے بستر پہ لیٹا اے میرے حبیب اس بندے کو اس حالت میں بھضو کرنے پہ جو نیکی ملتی ہے اس نیکی کو فریشتے میری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آپس میں لڑائی کرتے ہیں وہ نیکی اتنی عظیم ہے تیس تیس فریشتے یہ نا چاہتے ہوئے وضو کرنے والی نیکی پہ اس نیکی کو جفہ ڈالتے ہیں چونکہ نیکی بڑی عظیم ہے تے فریشتے جی تو چنگی چیز اللہ کو لے کے جانگے تے فریشتے انہوں ملے گی شاہب آش تے فریشتے چوندے نہیں ساڑی عزت بنے یہ نیکی بڑی عظیم ہے یختصم المالاء العالاء فریشتے نہیں حدیث پڑھ یختصم المالاء العالاء فریشتوں کے سردار مالاء العالاء کہتے ہیں فریشتوں کے سرداروں کو نہ چاہتے ہوئے ٹھنڈک میں بیماری میں سستی میں تو باوضو رہنے کی عادت بنا فریشتوں کے سردار اس نیکی کو ہاتھ لگانے کے لیے ترستے ہیں یہ اتنی عظیم نے کی یہ کفارہ ہے تیرے گناہوں کو مٹانے کا ہاتھوں کو دھویا ہاتھوں کے مٹے کلی کی موں کے مٹے موں دھویا خرجت الخطایا من فمی حتی من تحتی اشفاری تیری پلکوں کے نیچے سے گناہ دھل گئے سر کا مسا کیا حتی من تحتی اوزو نہیں تیرے کانوں سے کانوں کے گناہ مٹ گئے باؤں بازو دھوئے ناخنوں کے نیچے سے ہاتھوں کے نیچے سے نکلے حتی من تحتی ازفاری پاؤں دھوئے انگلیوں کا خلال کیا انگلیوں کے درمیان چھوپے ہوئے گناہ مٹ گئے وضوع باقاعدہ ایک عبادت ہے نماز کے لیے شرط ہے فرض ہے لازمی ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی لیکن نماز کے علاوہ باقاعدہ وضوع میں رہنا یہ انسان کی عظمت کی نشانی انشاءاللہ وضوع میں رہیں گے حدیث کو دل میں جگہ دیں گے یہ بات بھولیں گے نہیں ساری زندگی اس مبارک بات پر عمل کریں گے کہ وضوع عادت بن جائے وضوع کے بغیر چین نہ آئے وضوع کے بغیر لابی انشاءاللہ انسان دیکھیں جس دور میں یہ کہا گیا بتایا گیا تب تو وضوع کی سہولتیں اتنی نہیں تھیں اس طرح پانی کی سہولتیں ٹوٹیوں کی سہولتیں واشروم کی سہولتیں لیکن جب سے صحابہ نے سن لی اس کے بعد جب بھی رہے ہمیشہ وضوع میں رہے نہ اس طرح نلکے تھے مشکیزوں میں پانی ہوتا تھا دور سے بھرکے لاتے تھے واشروم نہیں تھے دور قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے اگر وضوع ٹوٹ گیا ہوا خارج ہو گئی تو سہولتیں نہیں تھیں لیکن پورا مدینہ عام حالت کے اندر بھی وضوع میں نظر آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان رات کو سونے لگتا ہے اٹھتا ہے کہ میرا وضوع نہیں میں تا وضوع کرنا ہے ایک نوجوان ہے میان بیوی کے تعلقات قائم ہوئے اٹھا وضوع کیا وضوع کر کے دوبارہ سویا تو فرشتہ اللہ کو کیا کہتا ہے اللہم طاہرہو کما باتا طاہرن اللہ جس طرح اس نے وضوع کر کے اپنے جسم کے آزا کو دھویا ہے نا اس کے نامہ اعمال کی چادر کو گناہوں سے دھو دے کفارات تین چیزیں اختصار کے ساتھ نا چاہتے ہوئے تھنڈک میں سستی کے باوجود مقابلہ کرنا ہے ہمیشہ انشاءاللہ وضوع میں رہنا ہے نمبر دو جو نیکی کفارہ ہے جہنم سے ازادی کا جہنم کو تھنڈا کرنے کا ذریعہ ہے وانتظار الصلاہ بعد الصلاہ نماز نہیں نماز کا انتظار کرنا کہ نماز کا وقت کب آئے میں جا کے نماز پڑھوں نماز پڑھنے کی جو نیکی ہے وہ تو بے مثل اور بے مثال ہے دل چھ خیال رہ کے بے جانا کہ یار ازان ہوں نہیں تے میں نماز ازان ہوں کر کام رہا بیٹھا دکان تے گن کیش رہا ہو تجارت رہی ہے تے خیال چھ گللے آنٹے زور نہیں جے لگ دا میاں صاحب تجارت لی صرف نہیں جے ہندی گاک دکان تے آئے نہیں جے پچ دے آپ دے ذین چیک نماز پڑھ کے جا کے خیال رکھ کے یار سردی بھی پڑھنے ہیں انشاءاللہ اللہ دا بلاوہ ہونے ہیں مغرب دی بھی پڑھنے ہیں مغرب دی پڑھ لی اللہ دا بلاوہ ہونے ہیں اچھا اللہ نہ کرے رہ گئی نماز دے عجر تو رہے ہو جڑا انتظار کرندہ عجر ہے نا وہ تو نہیں جے رہے اور نماز کا انتظار کرنے کا خیال اور عجر یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ فرشتوں کے سردار زمین پہ اتر کے کہتے خدا یا یہ جو بندہ انتظار کر رہے نماز کے آنے کا اس انتظار پہ اسے جو نیکی مل رہی ہے یہ نیکی ہم تیری بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے اے میرے حبیب یہ فرشتے کفارات پہ جھگڑا کر رہے ہیں کفارات میں پہلی چیز اسباغ المضو والا المکارے فی السبارات نمبر دو وانتظار السلام بعد السلام ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار اگلی بات غور سے سنو وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجُمْعَاتِ انتظار کرنے کی الگنے کی ہے پھر انتظار کے بعد مسجد کی طرف جمعہ کے لئے إِلَى الْجُمْعَاتِ جمعہ کے لئے قدم اٹھانے کی نیکی نقلُ الْأَقْدَامِ قدموں کا اٹھانا إِلَى الْجُمْعَاتِ جمعہ کے خطبہ کے لئے یا نمازِ فرض کے لئے یا دین کی کسی مجلس میں قرآن حدیث کی بات سننے کے لئے زمین پہ قدم لگنے پہ اس کو جو نیکی ملتی ہے اے میرے حبیب فرشتوں کے سردار اس نیکی کو ہاتھ لگانے کے لئے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں ہم نے انہیں لائٹ لیا ہوا خیال ہے چینج کر دین کی مجلس میں بیٹھ تیری زندگی جنت بنے آخرت کے اندر تجھے عزتیں ملیں میرے بزرگوں میرے دوستوں یہ ہیں روٹین کی چیزیں لیکن اہمیت کا علم نہ ہونے کی بنیاد پہ ہم اتنی عظیم و شان نیکیوں سے عمومی طور پہ محروم ہیں اللہ نے پردے اٹھا کے مجھے دکھایا کہ فرشتے دستوں گرے باں ہیں جھگڑا کر رہے ہیں اور ساتھ بتایا ایک چیز ہے کفارات جو گناہوں کو دھو دیتی ہے جہنم سے بچا لیتی ہے اس میں ہیں تین چیزیں نمبر ایک وضوح نہ چاہتے ہوئے نمبر دو نماز کا انتظار نمبر تین جمعہ واسطے قدم لاؤنے کتنے بدبخت ہیں جو ابھی بھی گھروں میں بیٹھے ہو گئے مسلمان سکھوں کو تو اتنا افسوس نہیں ہوگا انہوں نے تو مانا ہی نہیں اونا تھا تا دو زخش جانا بڑھن دا ہے انہوں نے تو منیا نہیں مان کے محروم رہ گیا یا حسنا تھا ہائے مجھے افسوس میں نے اتنی سوشتیاں کی قرآن کہتا ہے روئے گا سورہ زمر کہتی ہے خاک ڈالے گا اپنے سر میں سن دوہزار تئیس گزر گیا چوبیس کے اندر ان نیکیوں کو لکھ کر کے اپنے دروازے پہ لگا اپنے بچوں بیوی کو بتا زندگی کا حصہ بنا چند مہینوں کے اندر یہ عادتیں تیری زندگی کا حصہ بن جائیں گی جس طرح روٹی کے بغیر تجھے چین نہیں آتا پانی کے بغیر چین نہیں آتا نہانے کے بغیر طبیعت خراب ہونے لگتی ہے جب تک یہ تین نیکیاں تیرے اندر نہیں ہوں گی تیرے نامایا مال کی چادر کی میل تجھے بے چین کر دے گی مسترب کر دے گی تجھے یہ نیکیاں کرنے کی عادت پڑ جائے گی جو بندے گندے لباس پہنتے ہیں انہیں گندہ لباس پہننے کی عادت پڑ جاتی ہے اور جو ستھرا لباس پہنتے ہیں انہیں گندہ لباس پہننا مشکل ہو جاتا ہے جب ان تین نیکیوں سے تیرے نامایا مال کی چادر دھول جائے گی تجھے ستھرا لباس پہننے کی عادت پڑ جائے گی پھر بھوزو کے بغیر رہنا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا نماز کے انتظار کے بغیر رہنا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا پھر جمعہ کے لیے نہ آنا یہ تیرے لیے عذاب بن جائے گا تیری پریشانی کا باعث بنے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آسمانوں پہ چراغ لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں ان بندوں کے لیے جو فجر کی اندھیرے کی نماز میں مسجد کی طرف چل کر کے آتے ہیں اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب تو اس بندے کو قیامت کے دن نور کی خوشخبری دے جو بندے فجر کی نماز اندھیرے کی نماز میں قدم اٹھا کے چل کے رب کے گھر کی طرف آتے ہیں جمعہ کے لیے آنا ہے نمازوں کے لیے آنا ہے نماز کا انتظار کرنا ہے تو اقدام کا ایک ترجمہ تشریح یہ بھی ہے کہ جتے بیٹھے ہوتے ہی نماز نہیں پڑھنی گھر کے اندر نماز نہیں پڑھنی نماز مسجد میں مسجد میں آنا فرض ہے جماعت رہ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں بعد میں پڑھ لیں اپنی پڑھ لیں اگر اپنی رہ گئی تو ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ چونکہ نماز رہ گئی ہے فرض رہ گئے ہیں جماعت ہو گئی کے لیے ازاگاری پڑھ لیں آپ کی ستائیس نمازوں کا عجر رہا ہے نماز مسجد میں اکیلے پڑھنی تب بھی مسجد میں آنا فرض ہے جماعت رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ سمجھ لیں ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے کہ جماعت گزر گئی اب گھر پڑھ لیں نقل الاقدامی وہ قدم ماجد کی طرف جو اٹھانا ہے وہ تو اکیلہ آکے پڑھ لیں تب بھی تجھے نیکی ملے گی قدم اٹھانے کی نیکی جماعت کے ساتھ بھی ملے گی ہاں نماز کا عجر تیرا بڑھ جائے گا اور تین چیزیں جو درجات ہیں جو انسان کی عزت بلند کرتی ہیں اللہ کے نزدیک انسان کا مقام بلند کرتی ہیں فَإِتَعَامُتَعَامُ لوگوں کو کھانا کھلانا آپ نے کئی بندے دیکھے ہوں گے اللہ نے انہیں گورنمنٹ کی ملازمتیں بھی دیں ان کے بچے بھی اچھے پڑھ لکھ گئے لیکن کبھی انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ انہوں نے کبھی دسترخان لگا کے کسی کو کھانا کھلایا یہ توفیق بھی اللہ محجد کے نمازیوں کو ہی دیتا ہے چونکہ محجدوں میں انتظام ہوتا ہے جلسے کے نام پہ کاری صاحب کہتے ہیں یار جلسہ کرنا ہے نال چاوڑ بھی پکا لیے او دروں سجیوں خبیوں بندے آنے پکاو جی حسیتہ دے نال او جلسے دی برکت نال کھانا پاک جاندہ ہے ایس عظیم و شان نیکی تے ساتھیں گاندہ کی ہو جاندہ ہے عمل ہو جاندہ ہے لیکن اس کے باوجود آپ گھر کے اندر بھی دسترخان لگائیں قیامت کے دن بندے کے بائیں ہاتھ میں کھبے ہاتھ میں نام اعمال پکڑایا جائے گا تو کیا کہے گا فَيَقُولْ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوتَا كِتَابِي یا کاش مجھے میرا نام اعمال دیا ہی نہ جاتا وَلَمْ عَدْرِ مَا حِسَابِي یا کاش میرا حساب نہ ہوتا مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے یا لَيْتَا حَقَانَتِ الْقَاضِي یا کاش میری موت میرا ہمیشہ کے لیے کام تمام کر دیتی مَا أَغْنَا أَنِّي مَالِي یا میرا مال میرے کام نہیں آیا حَلَقَانِي سُلْتَانِي یا میری چودراہت حلاق ہو گئی تباہ ہو گئی آواز آئے گی خُزُوہُ فَغُلُّو اسے پکڑو جکڑ دو سُمَّلْ جَهِيمَ سَلُّو دوزخ میں بھینک دو سُمَّا فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْءُ اَسَبْهُو نَزِرَا أَنفَسْلُكُو دوزخ میں بھینکنے کے بعد ستر ہاتھ لمبی زنجیروں سے پکا پکا باندھ دو کیوں اتنا بڑا مجرم گناہ کیا ہے اِنَّهُ کَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ نمبر ایک یہ رب کی ذات پہ ایمان نہیں رکھتا تھا یہ کہتا تھا اللہ نہیں ہے دوستو اللہ کی ذات پہ ایمان نہ رکھنے کے بعد کا جو گناہ ہے وہ بھی کچھ چھوٹا نہیں ہے وہ کیا گناہ ہے اِنَّهُ کَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُزُّ وَلَا تَعَامِلْ مسکین اس کے دل میں کبھی کسی حق دار کو کھانا کھلانے کا خیال ہی پیدا نہیں ہوا تھا کھانا کھلانا اتنا بڑا عجر ہے اور اس سے محروم ہو جانا اتنی بڑی محرومی ہے میرا مال کام نہیں ہے کاش میں لوگوں کو کھلاتا دسترخان لگایا کرو عزیزوں قریبی رشتہ داروں بچوں کی دعوتیں کیا کرو محلے کے غریبوں کو اپنے دسترخان پر بٹھایا کرو یہ چیز گارنٹی اور زمانت ہے کہ خدا تمہاری روزی میں کمی نہیں آنے دے گا باپ کے دوستوں کی عزت کیا کرو علماء کو بولایا کرو طلباء کو بولایا کرو قررہ کو بولایا کرو جتنا ہو سکے جس طرح کا ہو سکے کہ حضرت مجھ سے اتنا ہو پایا لیکن میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں دسترخان لگے اللہ تجھے اتنی برکتیں دے گا تجھے رحمتیں اترتی نظر آئیں گی کھانا کھلانے کی عادت بناو کھانا کھلانے کی عادت بناو گلی محلے کے غریبوں کو مہینے کے بعد ہی کٹھا کر کے یار یہ اتنی اللہ نے آسانی کی ہے کچھ تین کلو چکن لے لو اس میں علو ڈالو شوربہ بنا کے ساتھ روٹی بنا کے اے گلی ملج فیردے کنے غریب انہوں دسترخان میں شاکر روٹی کھواؤ کون انہوں دے بندے نہیں ہوں دے ہوں دے نہیں ساڑے نزی کے گھلی نہیں سانوویل ہی نہیں ساڑی توجہ ہی نہیں اے میرے حبیب یہ آسمان کے فرشتوں کے سردار کھانا کھلانے والے شخص کی نیکی کو سلام کرنے کے لیے اترے ہیں سلام کرنے کے لیے اترے ہیں اس بندے کو مبارک بات دینے کے لیے اترے ہیں کہ تُو کمال کا بندہ ہے کہ تُو نے اتنی بڑی نیکی کی ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے سرداروں کو آنا پڑا ہے اس کی اہمیت کو سمجھو کتے کو پانی پلانے والی رب سے جنت کا سرٹیوکیر لینے میں کامیاب ہو گئی اس کی اہمیت کو سمجھو انسانوں کو پانی پلانے والا محروم نہیں رہے گا انسانوں کو کھانا کھلانے والا محروم نہیں رہے گا یہ عادت انشاءاللہ ڈالیں گے یہ صفت اور یہ خصوصیت اپنے اندر انشاءاللہ پیدا کریں گے جتنا ہو سکے جتنی استطاق ہے جتنی رب کی تھی گئی توفیق ہے اس توفیق کے مطابق کھانا کھلاو یہ کیا ہے درجات میں سے پہلی نیکی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو جھگڑتے دیکھا ان میں سے یہ چوتھی نیکی اور درجات میں سے یہ پہلی نیکی نمبر دو وَإِفْشَاءُ السَّلَامُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم حسینہ سلام نہیں لیں دے اوہمی عزب کی حال دیگو کائناہ دے سارے لفظ سلام دے مترادف تحییتا مبارکہ یہ ایک برکتوں والا توفہ ہے سلام جو اللہ نے آسمان سے تمہارے لئے اتارا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس بندے کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے اس بندے کی عزتوں کے مقام کے چرچے آسمانوں میں ہونے لگتے ہیں ساڑھی کوش نماز کے اندر بھی کس نے سلام کہا کوہات کے اشارے سے آپ جواب دیں گے اور زبان سے اللہ کی تسبیح جاری رکھیں گے اور نماز پڑھنے والے پہلے ہی سلامتی میں ہوتے ہیں اس کے باوجود آنے والے کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ تو پہلے ہی سلامتی میں ہیں انہیں سلام نہ کہا کرو سلام کہنا اتنا عظیم عمل ہے کہ نمازیوں کے قریب سے گزرتا اگر کوئی کہتا ہے تو حضور نے اسے روکا نہیں صرف ایک حالت میں روکا فرمائے جب بندہ پشاب کر رہا ہو اس کو سلام نہیں کہنا وہ اس حالت میں ہے کہ اتنی مبارک چیز کا طوفہ اس حالت میں اسے پیش نہ کیا جائے اس حالت میں روکا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی بچوں کو عادت ڈالیں خیر کے دروازے کھلتے ہیں خیر کے دروازے کھلتے اور تیسری اہم چیز جو درجات عزت اور بلندیوں کا باعث ہے سردیوں کا موسم گزر گیا اے میرے حبیب جب زندگی میں لمبی راتیں ہیں تو ان لمبی راتوں میں لمبا خیام کیا کر وہ ہے راتوں کو اٹھ کے نفل پڑنا جب کائنات خراتے لے رہی ہو اور تو گہری نین سے اٹھ کر کے آئے بزو کرے اور مسلح بچھا کے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے دوستو ہم نے یہ نفل اپنے لئے پڑھنے کسی کے لئے نہیں پڑھنے خود کو دوزخ سے بچانے کے لئے پڑھنے جنت پانے کے لئے پڑھنے دنیا چار روپے کی چیز کے لئے صبح صبح اٹھ جاتی ہے ہزار روپے کا کے بیٹھ جاتی ہے گاڑی نہ نکل جائے تیس تیس سال کئی تاجروں نے تجارت کی ہے میں ان سے واقف ہوں ایک دن بھی انہوں نے گاڑی لیٹنی ہونے دی کہ کاروبار رہ جائے گا مارکیٹ میں لیٹن ہوں گے تو محروم ہو جائیں گے نقصان ہو جائے گا لیکن وہ دنیا کے لئے باروقت اٹھے اور انہوں نے راج کی ہے تجارت پہ انہیں نقصان نہیں پہنچا یہ رب کی دی گئی جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ سوئے رہو گے مل جائے گی لوگوں رب کا سامان بڑا مہنگا ہے دنیا کے سامان کے لئے بروقت اٹھتے ہو راتوں کو جاگتے ہو پیرے دیتے ہو جنت کے لئے بھی تم کو اٹھنا پڑے گا بلندی کے لئے بھی اٹھنا پڑے گا آؤ دیکھو کوئی رات ہے کہ میرے بھائی کی رات میں نفل ہے قیام ہے رب کے دربار کے اندر ہاتھ اٹھائیں ہیں سجدے میں گیا گرگڑا رہا ہے کوئی ایک رات ڈھونڈ اپنی زندگی میں اگر نہیں مل رہی تو قیامت کے دن نام آیا مال میں کہاں آ جائے گی اگر اب نظر نہیں آ رہی تو تیری یہ زندگی ہی تجھے پکڑائی جائے گی لکھ کر کے ریٹن فارم میں اور وہ کاپی بول بھی رہی ہوگی کلیک کرو گے تو بولے گی سامنے کرو گے تو پڑھنے کی اللہ قدرت دے دیں گے کوئی لفظ اوجل نہیں رہے گا ساری زندگی لکھے اللہ دے دے اور کہے کہ آو بھئی جو راتوں کوٹ کے نفل پڑتے تھے ان کے لئے یہ عزت ہے اپنی کتابوں میں ڈونڈو ساٹھ سال کی زندگی میں ہو نوجوانوں اپنی معشوقوں کے لئے راتوں کو جاگنے والے یہ ٹولے یہ کارجوں یونیورسٹیوں کے یہ جوانی مستانی کے نارے لگانے والے او میرے نوجوانوں کوئی رات کے اندر سردی کے موسم میں لمبی راتوں میں کوئی رات رب کے لئے جاگی یار تیرے دل کی محل اترے تجھے رب کو منانے کا لطف آئے تجھے پتا چلے کہ یہ نیکی حق رکھتی ہے کہ فرشتے اس میں جگڑا کریں اس کے بعد مجھے اللہ نے یہ دعا سکھائی کہا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کسرت سے پڑھا کر اللہم انی اسألوکا فعل الخیرات اے اللہ میں تجھ سے خیر کے کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں و ترک المنکارات برائی سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں جہنم سے بچنے کے لئے برائی سے بچنا ضروری ہے جنت میں جانے کے لئے خیر کا کام کرنا یہ نہیں خیرہ میں کیتی چلو تو موچھے بھی پائی چلو چھوڑے بھی لائی چلو نہ 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 انی اسألوکا فعل الخیرات یہ دعا سکھائی اللہ نے حضور کو خود خواب میں خیر مانگتا ہوں و ترک المنکارات برائی سے پناہ مانگتا ہوں برائی سے بچا و حب المساکین غریبوں کی محبت میرے دل میں پیدا کر و ان تغفر لی و ترحمانی اور مجھے معاف کر دے میرے حالات پہ رحم کر دے و اذا اردت فتنتا فی عبادک فقبزنی غیر مفتون جب تو بندوں کو دنیا سے لے جانا چاہے اور کائنات میں فتنیں آنے لگ جائیں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میں فتنوں کا شکار ہو جاؤں اس سے بہتر ہے کہ تو مجھے اپنے پاس بلالے میں آزمائش میں آ جاؤں تیرے دین سے دور ہو جاؤں گناہ کر کے جنت سے محروم ہو جاؤں دوزق کا دنبا بن جاؤں خدا یا میں ایسی زندگی سے تجھ سے کیا کرتا ہوں یہ دعا سکھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث مکمل ہو گئی اللہ کریم سے دعا ہے میں نے جو کہا آپ نے سنا اللہ عمل کی توفیق دی عزیزوں ساتھیوں آپ جو جمعہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہو آپ تعداد کے اندر تھوڑے نہیں کچھ ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں جو زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لیٹ آئے ہوں گے جمعہ شروع ہونے کے بعد لیکن وہ بہت بڑے عجر سے رہ گئے ہیں یہ ساتھ دن کے بعد ایک بیٹی ہوتی ہے جو قیامت کے دن نکل نہیں ہے ایک بیٹی ہوتھو نا جان دیکھو سمجھ جاؤ کہ جمعہ دا عجر اس بندین ہوئے جڑا خطیب دے ممبر دے بینٹ تو پہلو آیا ہے مان لو تسلیم کر لو اس بات کو قبول کر لو بروقت آیا کرو اور جتنی تعداد میں آپ یہاں تشریف فرمائیں اس طرح لوگ اگر جمعہ کے اجتماعات میں آنے لگ جائیں اللہ کے فضل سے ہماری زندگی تبدیل ہو جائے اللہ کی قسم دینی انقلاب آ جائے آپ کے بچوں کی تربیت ہو کیونکہ دین یہاں ممبر سے مل رہا ہے مسلح سے مل رہا ہے اے اللہ میرے یہ جتنے دوست بیٹھے سب سے راضی ہو جائے سب کو ہمیشہ وضو میں رہنے کی توفیق دینا نماز کے انتظار کی توفیق دینا بروقت محجد میں آنے کی توفیق دینا الہی مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت عطا کر دے سلام کہنے والی زبان دے دے راتوں کو اٹھنے کا حوصلہ نصیب کر اقول کو لی حضرت تغفر اللہ علیہ و لکم علیہ وسلم بسم اللہ بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ دوستو ایک نام جمعہ تھے پڑھایا سی اوچ کچھ اذکار دسے سانتا نوچ ہے تھوڑا بہت یاد ہوئے اوہ میاں عمران صاحب نے اذکار چھپا لیا تے دروازے کے پتر ساتھی سارے لے کے جایا جے بڑے خوبصورت اوہ میں ترتیب دیتے ہیں تے سونا ڈزین کر کے ترلی اوہ کار چھپایا ہے اوہ کار لے کے جانا تے آدھے سرانے رہا کھلاو بندہ سونڈ لگا ایک دفعہ نظر مار لیندہ ہے نظر بادتوں جادوتوں میں کچھ چیزیں دسیاں سانتا اوہ اس صبح جمعہ ہی نہیں ہویا اوہ چھپا کے لے اندھے نے بچے دروازے کے کھڑو کے تانو تقسیم کرنے گے اے لے کے جایا جے چھڑ کے نہ جایا جے خواتین علوی مولی صاحب اوہ پہ ہی دیا جے سوک تے ہور بھی ہے انہیں اس تو علاوہ کارواستے اگے دین لی چاہی دیں انگے تانو سجاد پائی کڑوں قاری صاحب کڑوں امران پائی کو مل جانگے تے ساتھیں آلی ما شاء اللہ انہیں نے کھانے دا انتظامی کیتا ہے تے سجاد پائی کاری سی ساتھی کھانا جڑا نا اپنا اوچھ شرکت کرنا کھانے دے اللہ انہیں دے مالو جانچ برکت دے اللہ تا ڈیس گاؤنوں امن دا علم دا اپنے فضل تے رحمت دا گہوارہ بنائیں اللہ تعالی اس محجد نو عباد رکھے تے انو عباد کر ناڑے نو عباد رکھے سبحانہ ربی کا رب العزتی امی یسیفون و سلامون اللہ